بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پی پینشن ٹیکس پر ملازمین کے لیے ہفتہ وار خبروں کا پروگرام ہفتہ رفتہ سروس نیوز میں ہوں زفری اکبار دوستو آج کے پروگرام ہفتہ رفتہ سروس نیوز میں شامل کریں گے دسپیریٹی ریڈکشن الالاؤنس کی تازہ تکین صورتحال کے سبائی حکومتیں کیسے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہی ہیں ملازمین کا احتجاج کہیں جاری اور کہیں شروع ہونے والا ہے وفاقی حکومت نے دسپیریٹی ریڈکشن الالاؤنس پچیس پیسٹو وفاقی ملازمین کو دے دیا تھا البتہ اپ گریڈیشن کا وعدہ ابھی پورا ہونا باقی ہے ویڈیو کے آخر میں ملازمین کی آواز رحمان باجبہ کا میسج انہی کی زبانی شیئر کریں گے ایک طرف پچیس فیصد الالاؤنس دینے میں ہیلو حجت دوسری طرف تنخواہوں میں دسپیریٹی ختم کرنے کے لیے یوٹیلٹی الالاؤنس میں یکم مارت دوزار اکیس سے سو سے تین سو فیصد اضافہ پنجاب سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں افیسر سکیل نمبر سولہ اور ایڈ اباو کے لیے اپگریڈیشن کی اڈوائیس واپس لے لی ہے دیس دسمبر دوزار انیس سے پہلے پرموشن اپگریڈیشن واپس اور اوور پیمنٹ کی ریکاوری ہوگی پنجاب حکومت میں اسسسٹنٹس بی سولہ کی اکتیس پوستیں ختم کر کے سپرینٹینڈنٹ بی سترہ کی اکتیس پوستوں کی منظوری دے دی ہے پرائیویٹ سیکٹریز سکیل نمبر سترہ کے ٹائم سکیل میں کرائیٹیریا کی تبدیلی ان موضوعات کی تفصیل سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر چینل پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین سبائی حکومتوں کے موڈ سے لگ رہا تھا کہ سبائی حکومتیں اپنے ملازمین کو ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس یکم مارچ دوہزار اکیس سے گرانٹ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں اس لئے پچھلی ویڈیو میں میں نے واضح کیا تھا کہ سبائی حکومتوں کے برائے نام ایکشن کو دیکھتے ہوئے لڈو خانے میں جلدی نہ کریں پنجاب ملازمین نے چوبیس مارچ کو اپنے مطالبات کے حق میں سیکریٹریڈ کے سامنے دھرنا دیا تھا حکومتی نامائندوں کی یقین دہانی پر کے ڈی آرے کا نوٹیوکیشن پانچ اپریل تک جاری کر دیا جائے گا ملازمین نے دھرنا چھے اپریل دوہزار اکیس تک موقع کر دیا تھا پنجاب حکومت نے اس ایشو پر غور کے لیے ایک کمیٹی بھی قیم کر دی تھی اکتیس مارچ دوہزار اکیس کو اس کمیٹی کا اجلاس بھی منقد ہوا جو ایک مزید کمیٹی کے قیام پر ختم ہوا یہ نئی کمیٹی مزید کتنی کمیٹیاں جنم دے گی امید پر دنیا قائم ہے بقول منیر نیازی ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ملازمین کو بھی اب ایک کے بعد دوسری کمیٹی کا سامنا ہے صوبائی فنانس ڈیپارٹمنٹس صوبہ پنجاب کے پی کے اور بلوچستان نے اپنے اپنے وزراء اللہ کو نیگیٹیو سمریاں ارسال کی تھی کہ ڈسپیریٹی الانس پر غور کیا جائے مگر خرچہ بہت ہوگا جو صوبائی بجٹ کی صحت میں بگاڑ پیدا کر دے گا بلوچستان کے ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں کئی روز سے احتجاج کر رہے ہیں پنجاب ملازمین نے بھی چھے اپریل سے احتجاج کی کال دے دی ہے اصل حقیقت تو بزدار صاحب کا وہ بیان ہی ہے کہ ملازمین کو بجٹ پر رلیف دیں گے سمریاں اور کمیٹیوں کا قیام محض وقت گزاری ہے سندھ گورنمنٹ کی تو بات ہی نرالی ہے اس نے تو وفاقی حکومت کی اُلٹ سمت میں ہی چلنا ہوتا ہے ناظرین وفاقی حکومت نے ڈسپیریٹی الانس کا فیصلہ خوشدلی سے نہیں کیا تھا اب وہ اپگریڈیشن کے اپنے وعدہ میں ٹال مٹور سے کام لے رہی ہے سچ ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا ناظرین اسلام آباد ہائی کورڈ نے تنخواہوں اور الانسز میں فرق کو کم کرنے کے لیے اسلام آباد کے تمام جوڈیشل افیسلز کے لیے یوٹیلٹی الانسز میں یکم مارٹ دوزار اکیس سے سو سے تین سو فیصل تک اضافہ کر دیا ہے کم کم تین ہزار رپے یوٹیلٹی الانسز کو بڑھا کر چھے ہزار رپے اور آٹھ ہزار رپے کو بڑھا کر چوبیس ہزار رپے مہانہ کر دیا گیا ہے ایف بی آر نے ہائر اور سبارڈی ریڈ جوڈیشری کو ملنے والے سپیشل جوڈیشری الانسز کو انکم ٹیکس سے چھوٹ کا نوٹیوکیشن جاری کر دیا ہے فنانس دپارٹمنٹ پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں دی پی آئی لاہور نے ایجوکیشن دپارٹمنٹ میں ٹائم سکیل پرموشن اور اپگریڈیشن برائے افیسرز سکیل نمبر سولہ اور اباب کی اڈوائیس واپس لے لی ہے کیونکہ اگلی سٹیج میں مطلوبہ تعداد میں پوسٹیں اویلیبل نہیں ہیں فنانس دپارٹمنٹ نوٹیوکیشن بیس دسمبر دوہزار انیس جاری ہونے سے پہلے ٹائم سکیل پرموشن اور اپگریڈیشن کے کیسز کور نہیں ہوتے لہٰذا تمام آرڈرز واپس لے کر اوور پیمنٹ قانون کے مطابق رکور کی جائے گی وفاقی حکومت نے پرائیویٹ سیکریٹریز سکیل نمبر سترہ کے کرائیٹیریا میں تبدیلی کر دی ہے پرائیویٹ سیکریز بیسک سکیل سترہ کو پان سال کے بعد بیسک سکیل اٹھارہ اور پرائیویٹ سیکریٹریز سکیل نمبر اٹھارہ کو سکیل نمبر سترہ اور سکیل نمبر اٹھارہ میں بارہ سال سروس کے بعد سکیل نمبر انیس دیا جائے گا اور پوسٹ کا نام سینئر پرائیویٹ سیکریٹری ہوگا پنجاب حکومت نے سکول شماری میں فارم بی کے اندراج کی ڈیڈ لائن 31 مارچ 2021 سے بڑھا کر 15 اپرل 2021 21 مقرر کر دی ہے اب فارم بی کا اندراج 15 اپرل تک ہو سکے گا پنجاب حکومت نے اسسسٹنٹس کی سکیل نمبر سولہ میں 31 اسامیاں مختلف محکموں میں ختم کر کے ان کی بجائے سپر انٹینڈنٹس کی سکیل نمبر سترہ میں 31 نئی اسامیوں کی منظوری دے دی ہے نوٹیوکیشن آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے دفاتر میں 50 فیصد سٹاپ گھر سے کام کرے گا 20 سے دوبارہ نافذ کر دی ہے تاکہ کرونا کے فلاو کی روک تھام میں مدد مل سکے اب آپ ملازمین کی آواز یعنی رحمان باجوہ کا میسج ملاحظہ فرمائیں سب سے زیادہ سلام بلوچستان کے ملازمین کو جو کہ ڈٹے ہوئے ہیں جو دس فروری کو اسلام آباد میں بھی تھے ایک تو اس میسج کو شیئر کر دیں پنجاب کے ملازمین کے لیے میسج ہے کہ آپ کے جو سبائی قائدین ہیں جو ان کی ڈیریکشنز ہیں آپ ان کو فالو کر رہے ہیں ان کی ڈیریکشنز کو فالو کریں گالباً 6 اپریل کی ڈیڈ لائن 5 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اور پنجاب میں 6 تاریخ کی اے پروٹیسٹ کی کال ہے قائدین کا کیا فیصلہ آتا ہے پنجاب کے حوالے سے زہری بات ہے تمام صوبوں میں اپنی اپنا الائنس ہے اپنے اپنے چیئرمن ہیں اور تمام تنظیموں کی مشاورت کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ چیئرمن وہ کر رہے ہیں ملازمین اکٹھے رہیں یونائٹڈ رہیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا رکھیں سب سے پہلے جو ریلیف مجھے نظر آرہا ہے میرا تجربہ کہتا ہے بلوچستان کے ساتھی اپنے صوبے کے ملازمین کو لے کے دیں گے مگر جو بلوچستان کے ساتھیوں تک یہ میرا میسیج جا رہا ہے لاکھوں کے حساب سے ملازمین ہیں تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کیوں پنجاب میں لاکھوں کے حساب سے بینیفیشریز ہیں فینینشل امپیکٹ لاکھوں کی تعداد میں تو ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کیوں لاکھوں کی تعداد میں جس دن ملازم ہو گئے تو یہ چالیس گھنٹے پچاس گھنٹے نہیں یہ چالیس منٹ پچاس منٹ کے اندر اندر آپ لوگوں کے مطالبات پورے ہوں گے آپ کے سامنے ہیں صوبائے ساتھی بھی اپنی تیاری رکھیں قائدین پہ بھروسہ رکھیں ان کا بازو بنیں سوشل میڈیا پہ درجن بن لوگوں کے نیگٹیو کومنٹس اس کے حوالے سے معاملات جب تک آپ اپنے قائدین ان کا بازو نہیں بنیں گے ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلیں گے ریلیف ملنا ناممکن گورنمنٹ وعدہ خلافی کرے گی لازمی طور پہ کرے گی یہ تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ریلیف مل جائے گا ریلیف گھروں میں بیٹھے ہوئے نہیں ملے گا عملی طور پہ باہر آنا پڑے گا قائدین پہ اعتبار کرنا پڑے گا لیٹرشپ سٹرانگ فیصلے لینے کے حوالے سے کہ بلوچستان کے بعد پشاور معاملات چل رہے ہیں پنجاب کے قائدین بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی ہے چیزیں وہاں پہ بھی کنکلوڈ ہو رہی ہیں لیٹس سی کیونٹ کس کروڈ بدلتا ہے مگر ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ آپ کو نکلنا پڑے گا ناظرین یہ تھی پچھلے ہفتہ کی اہم خبریں اجازت لینے سے پہلے ایک دفعہ پھر درخواست کے چینل سبسکرائب ویڈیو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹھینکس فار واشنگ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ